عبدالسمد عرف صدام عطیق احمد کے بھائی خالد عظیم عرف اشرف کا سالہ کئی مہینوں سے فرار تھا اب جا کر پکڑ میں آیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدام دلی میں پکڑ میں بھی تب آیا جب اپنی گل فرنڈ سے ملنے جا رہا تھا پولیس نے صدام کے اوپر ایک لاکھ روپے کا انام رکھا تھا یوپی اسٹی ایف کے اے ڈی جی امیتابیش کے مطابق کئی مہینوں سے صدام کا پیچھا کیا جا رہا تھا صدام امیش پال ہتیاکانڈ کے باس سے ہی فرار چل رہا تھا صدام بار بار اپنی لوکیشن بدل رہا تھا اور نام بدل کر چھپ رہا تھا وہ دلی میں چھپا ہوا تھا صدام عطیق احمد گینگ کا ایکٹیو ممبر تھا اسٹی ایف کو صدام کے ذریعے امیش پال ہتیاکانڈ اور عطیق احمد گینگ کے کئی راز پتا چلنے کی امید ہے گور طلب ہے کہ اس سال 24 فروری کو امیش پال کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی امیش پال جنوری 2005 میں ہوئے راجو پال ہتیاکانڈ کے مکھے گواہ تھے امیش پال کی ہتیا کا عاروپ عطیق احمد اور اس کی گینگ پر لگا تھا اس کے بعد سے ہی صدام فرار تھا یو پی اسٹی ایف کے اے ڈی جی امیتاب یش نے صدام کی گرفتاری کو کافی اہم بتایا ہے انہوں نے بتایا کہ صدام عطیق گینگ کا ایکٹیو ممبر تھا وہ امیش پال ہتیاکانڈ کے سازش کرتاؤں کو بریلی جیل میں بند اشرف سے ملوانے میں اہم کری تھا صدام سے پونچتاچ کے بعد امید ہے کہ امیش پال ہتیاکانڈ میں فرار چل رہے دو سازش کرتاؤں اور تین شوٹر کے بارے میں بھی انپٹس ملیں گے اور ان کو گرفتار کیا جا سکے گا بتا دیں کہ اسی سال 15 اپریل کو عطیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کی ہتیاک ہو گئی تھی تین حملہوروں نے اتیک اور اشرف پر تب گولی باری کر دی تھی جب انہیں میڈیکل کے لیے لے جایا جا رہا تھا تینوں حملہوروں ارون موریر سنی سنگھ اور لولیش تیواری کو گرفتار کر لیا گیا ہے تینوں فلحال نیایک حراست میں ہیں